نمسکار آپ کے اپنی یوٹیوب چینل گیانمستی ایڈیوکیشن میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ سبی کا ہار دکھ حویل اندر ہے جیسے کی میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم اپنے چینل پر ریٹ اور شیکنگیڑ کے جو کومن ٹاپک ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں اور آپ کا پورا سہیوگ رہے گا اور ہم آپ کا بھی پورا سہیوگ کریں گے تو سب سے پہلے دیکھا جائے تو ریٹ کا جو کومن ٹاپک ہے وہ ہے شیکنگیڑ اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہندی بیعاکرن ہندی بیعاکرن میں ہم پڑھیں گے بیکاری سبت بیکاری اور بیکاری سبت اور یہ دیا ہوا ہے شیکنگیڑ میں بھی ہے سبت برگی کرن سبت برگی کرن یہ ٹاپک دیا ہوا ہے اس ٹاپک کو ہم پڑھیں گے ساتھ میں ان کے بیکاری سبت کے بھید اپو بھید سبتوں کا پرچے پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ اپنے ریٹ کا اور ساتھی ساتھ سیکنگیڑ پرسٹ گیڑ تمام بھرتی پرکریہ ہیں ان کے انترکت یہ پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں بیکاری سبت بیکاری سبت بیکاری سبت یہ روپ اور پریوک کے آدار پر ہیں سبت کا جو بھید ہے وہ یہ بھید جو ہے روپ یا پریوک کے آدار پر سبت کا بھید ہے اس میں اور ہم بھی پڑھیں گے سروت کے آدار پر جس میں تصم تدوہ بدیشی اس طرح سے چار بھاگوں میں باتا تھا اتھپتی کے آدار پر بھیوانہ بتا دیا آپ کو اپیوک کے آدار پر پڑھا دیا یہ جو بھید ہے سبت کا بھرگی کرنا ہے وہ روپ یا پریوک کے آدار پر ہیں جس کے دو بھید ہیں بیکاری اور ابیکاری سبت پڑھیں گے سب سے پہلا ہے بیکاری سبت اور بیکاری سبت جو ہوتے ہیں جن جن سبتوں کہ لنگ بچن لنگ بچن کال لنگ بچن کال میں پریورتن میں پریورتن ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے یعنی جن سبتوں کے لنگ بچن کال میں پریورتن ہو جاتا ہے وہ سبت بیکاری سبت کہلاتے ہیں چیسے سمجھئے جیسے سبت ہے لڑکی سبت ہے لڑکی اس کو لڑکیاں بنا سکتے ہیں لڑکیاں باوشن بن گیا رات راتیں کو راتیں بنا سکتے ہیں یعنی جن کے روپ میں پرورتن ہو جائے جن کے روپ میں پرورتن ہو جائے وہ سبت کیا کہلائیں گے بیکاری سبت کہلائیں گے بیکاری سبت کہلائیں گے اب دوستو بیکاری سبت کی جو بھید ہیں اس کے چار بھید ہیں چار بھید ہیں کتنے بھید ہیں چار بھید ہیں پہلا جو بھید ہے وہ ہے سنگیاں دوسرا جو ہے وہ ہے سربنام اور تیسرا جو ہے وہ ہے وشیشن اور چوتھا جو ہے وہ ہے کریا یہ چار بھید ہے بیکاری کے سنگیہ سربنام وشیشن اور کریا ہم بچپن سے یعنی کچھا تین سے لے کر آج تک پرتیوگی پریچھاؤں میں اسکولی ویدھیالی کچھاؤں میں اور کولیجوں میں یہ تمام میٹر ہم نے پڑھتے آئے ہیں اور پڑھتے رہیں گے یہ کوشن ایسے ہیں دیکھنے میں سر لگتے ہیں لیکن جب کوشن پوچھا جاتا ہے تو ہاں ہم مات کھا جاتے ہیں ابھی پچھلی ہی ریٹ میں کوشن پوچھا گیا تھا بہت سارے بیدھیارتیوں نے اس کا بیقتی بات چک کیا تھا بہت سارے بیدھیارتیوں نے بابا چک کیا تھا بورڈ نے بھی اس کو بیقتی بات چک مان لیا تھا ایک پیپر میں اور دوسری پیپر میں جب وہ ہے سنسودن جو سمسیہ ہیں سمادہ وہ آپتی مانگی تھی آپتی کے بعد جب سمادہ نے کیا گیا تو ایک لیول میں لیول ٹو میں اس کو بابا چک سنگیہ مان لیا گیا تھا باستہ میں دیکھا جائے تو وہ ہے بابا چک سنگیہ کا ہی ہوتا رنگ تھا دیکھو بہت سارے ایسے کوشن آنے لگے ہیں دیکھنے میں سرل ہوتا ہے باستہ میں جو سرل ہوتا ہے وہ سرل کوشن ہمارے گلت ہو جاتے ہیں آج ہم بیکاری سبد کے جو بھید پڑھیں گے ہم ایک دم جیرو لیول سے پڑھیں گے جیرو لیول سے پڑھیں گے اور ایک اچھے طریقے سے پڑھیں گے بہت سمجھنے کے ساتھ پرتیک ٹوپک کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے کہ کہیں ہم سے گلتی نہ ہو جائے اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس کو کس طرح سے پہنچانا ہے یہ بیکتی وچک سنگیہ ہے ہے یا نہیں ہے جاتی وچک سنگیہ ہے یا نہیں ہے یہ بھاوچک سنگیہ ہے یا نہیں ہے اور تینوں میں کیا کیا انتر ہے بلکل میں ایک آپ کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ اچھی طرح سے سمجھ بھی جاؤ گے تو سب سے پہلے اپنا جو ٹوپک اسٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے سنگیہ ٹوپک سنگیہ جو ٹوپک جو ہے دیکھنے میں سرل اور آسان ہوتا ہے لیکن جب کوششن پوچھے جاتے ہیں تو بہت کڑن ہوتے ہیں سنگیہ جو ٹوپک ہے سب جانتے ہیں سنگیہ کا عرد ہوتا ہے نام نام کا بود کرانے والا نام کا بود کراتی ہے اس کو یہ کیا کہتے ہیں سنگیہ کہتے ہیں چاہے وہ نام کسی کا ہو چاہے وہ نام ہو بستو کا ہو چاہے وہ اسطان کا ہو چاہے وہ پرادی کا ہو چاہے کسی بھاو کا ہو چاہے کسی بیگتی کا ہو اگر ان چیزوں کا بود ہوتا ہے ان چیزوں کے نام کا بود ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں سنگیہ کہتے ہیں یعنی کسی کے بھی نام کا بودھ ہو اس کو کیا کہتے ہیں نام کا بودھ کرانے نام کا بودھ بودھ یا گیان بودھ یا گیان کرانے والی نام کا بودھ یا گیان کرانے والی کو کیا کہتے ہیں سنگیہ کہتے ہیں چاہیں کسی کا بھی نام ہو اور نام ہی کیا کہلاتی ہے سنگیہ کہلاتی ہے پریباسہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن صرف آپ کو سمجھنا ہے کہ نام کو ہی کیا کہتے ہیں سنگیہ کہتے ہیں چاہے کسی کا نام ہو چاہے وہ بستو کا ہو چاہے استان کا ہو چاہے پرانڈی کا ہو چاہے باہو کا ہو چاہے ویکتی کا ہو جو جو کسی کا بھی نام ہے وہ نام ہی کیا کہلائے گی سنگیہ کہلائے گی نام اگر دیکھا جائے اب بات آتی ہے اس کے بھید کی بات اب دیکھو اس میں سے نام دیکھ لیتے ہیں بستو کے نام ادھارن بھی کچھ کہیں گے ادھارن نہیں مرائے ادھارن بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے ادھارن میں جیسے بستو کا نام پین پرسی یہ ہو گئے استان میں دیکھ لو جائپور بھرتپور یہ استان کے نام ہو گئے پرانی کے میں دیکھ لو کتہ گائے بھاپ میں دیکھ لو پریم کرود بیکتی میں دیکھ لو بوہن سوہن تمام ادھاروں ہا جاتے ہیں یہ جس سب جو ہیں ادھارن بتائیں یہ سب نام ہیں چاہے وہ بیکتی کے ہوں چاہے وہ بستو کے ہوں چاہے کسی پرادی کے ہوں چاہے بھاو کے ہوں کارنام کا بود کراتی ہے اس کو کہتے ہیں سنگیا اب بات آتی ہے بھیدوں پر بھیدوں پر تو اس کے جو مکھت ہے مکھت ہے مکھت ہے بات کی جائے تو اس کے جو بھید ہیں وہ بھید ہیں تین کتنے بھید ہیں تین بھید ہیں کتنے بھید ہیں تین بھید ہیں اور سامنیت ہے پوچھا جائے تو سامنیت ہے اس کے پانچ بھید ہیں مکھت ہے تین بھید ہیں اور سامنیت ہے پانچ بھید ہیں کئی گر پسن پوچھا جاتا ہے سنگیا کے بھید ہیں اگر اس طرح سے پوچھا جاتے ہیں تو آنسر ہوگا تین سنگیا کے بھید ہیں تو تین ہیں پوچھا جاتا ہے سنگیا کے مکھت ہے کتنے بھید ہیں تو آنسر تین ہوگا پوچھا جاتا ہے سنگیہ کے سامانتے وید کتنے ہیں تو پانچ اگر 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 پوچھا ہے سنگیہ کے وید ہیں اور اس میں آپسن تین نہیں ہے تو آنسر پانچ ہوگا اب مکھتے تین ہیں سامانتے پانچ ہیں وہ کون کون سے سمجھ لیتے ہیں مکھتے کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے بیقتی وچک سنگیہ دوسرے کی بات کریں تو وہ ہے جاتی وچک سنگیہ تیسرے کی بات کریں تو وہ ہے بھا وچک سنگیہ یہ تو ہے مکھتے جاتی وچک ویقتی وچک بھا وچک اور اب بات کریں سامانتے پانچ سے ہے تو جاتی وچک کے دو اپوید ہیں وہ ان کو جوڑ لیتے ہیں تو پانچ ہوتے ہیں جاتی وچک میں ایک تو ہے دربیا یا پدارت وچک نمبر پانچ اس کو کہتے ہیں سمو بچک سمو بچک آسے کرتا ہوں یہاں تک آپ کی کہانی سمجھ میں آگئی ہوگئی سنگیہ کو پھر سے سمجھ رہتے ہیں سنگیہ کو کہتے ہیں نام یعنی نام کا بود کرانے والی کو کیا کہتے ہیں سنگیہ چاہے وستو کا نام ہو چاہے استان کا پھرادی کا بھاو کا بیقتی کا نام کے بود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سنگیہ جیسے پین کرسی جیپور بھردپر کتا گائے پرہم کرود موہن سوان بیت کی بات چل رہی ہے مکہ تے دیکھیں جائے تو بیت تین ہیں بیقتی وچک جاتی وچک بھاو وچک سامانتے تک ہی بات کریں تو اس کے پانچ بید ہیں بیقتی وچک جاتی وچک بھاو وچک اور جربی وچک اور سامو وچک دیکھا جائے تو جاتی وچک کے دو دونوں ہی یہ اپو بید ہیں اس طرح سے ٹوٹل دیکھا جائے تو سنگیہ کے پانچ بید ہیں دوستو یہ میرا پہلا بیڈیو ہے یہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کے فرتیک چیز کو پوششنوں کے ساتھ کہ کس ایک جام میں کون سا کوششن پوچا جارہا ہے کس طرح سے پوچا جارہا ہے کس طرح سے آپ کو سمجھنا ہے یہ ساری ویڈیو میں بتاتا رہوں گا اور سمجھتا رہوں گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو اور کون سا ٹوپیک آپ کے اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں تو دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد نمسکار